اسلام علیکم ویلکم بیکٹو می چینل ای ہوپ یورال دوئنگ گریٹ ٹوڈی ایم شیرنگ بیٹھ یو ایٹیلین ڈیزرٹ ریسیپی پانا کوٹا اس کا کوکنگ ٹائم صرف چار سے پانچ منٹ ہے اور آپ اس کو کسی بھی فروٹ کے ساتھ ایزیلی بنا سکتے ہیں میں آج اس کو مینگو کے ساتھ بنا رہی ہوں لیکن اس میں ساتھ میں میں تھوڑا سا اس میں ٹویسٹ ایڈ کر رہی ہوں ایک نئے فلیور کا اور ایک نئے کلر کا سو لیٹس ٹارٹ دی ریسیپی ویٹ می اس ریسیپی کو بنانے کے لیے یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک ٹیبل سپون جیلیٹن کا اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون گرم پانی کے تاکہ ہماری جیلیٹن اس میں اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اس جیلیٹن کو آپ اچھے سے مکس کر دیں اور ایک سائٹ پر رکھ دیں اگر تو آپ ویجیٹیرین ہیں تو آپ جیلیٹن کی جگہ اگر اگر کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں ایک پین میں میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے ساتھ میں میں ایک کپ ہیوی کریم ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون ونیلہ ایسنس فور ٹیبل سپون چار چمچ چینی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر لینے کے بعد میں اس کو میڈیم ہیٹ پر رکھ دوں گی تاکہ ہمارا یہ مکسچر گرم ہو جائے جیسے ہی یہ مکسچر گرم ہو جائے گا میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ڈیزولف کیا ہوا جیلیٹن یا اگر آپ اگر اگر کا پاؤڈر یوز کر رہے ہیں تو اگر اگر کا پاؤڈر یوز کر دیں جیلیٹن ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو بہت اچھے سے وسک کریں گے تاکہ جیلیٹن کا کوئی بھی لمپ اس کے اندر نہ رہے ہم نے اس دودھ کو بوائلنگ پوائنٹ پہ نہیں لے کے جانا بلکہ بوائلنگ پوائنٹ سے پیچھے پیچھے ہی ہم اس کو اتار لیں گے مقصد ہمارا جیلیٹن کو ڈیزولف کرنا ہے اب یہاں پہ اسی مکسچر کو میں سٹینر سے سٹین کر لوں گی تاکہ ہمارا کوئی بھی پیس جیلیٹن کا اس ڈیزرٹ میں نہ آئے یہاں پہ میرے پاس دو کپ مکسچر ہے ابھی ایک پین میں میں ایڈ کر رہی ہوں اپنے سرونگ باؤلز ان کو میں نے تھوڑا سا ٹیڑا رکھا ہے تاکہ ہمیں ایک اچھا سا ڈیزائن مل سکے ابھی یہاں پہ میں ہر ایک سرونگ باؤل کے اندر ہاف کپ اس مکسچر کو ایڈ کر دوں گی اپنے چاروں سرونگ گلاسز ایسے ہم فیل کر لیں گے اور ان کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سولیڈ فارم میں آ جائے دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا جو مکسچر ہے فریز ہو چکا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی سٹرو بیری جیلی جو کہ روم ٹمپریچر پہ ہے اور یہ میں نے دو کپ پانی میں نہیں بنائی یہ بلکہ میں نے تھوڑی تھک جیلی بنائی ہے جو کہ ایک کپ پانی کے ساتھ میں نے بنائی ہے اب ہر گلاس میں آپ ون فورت کپ سٹرو بیری جیلی کا ایڈ کر دیں چاروں کپس میں سرونگ باؤلز میں ہم جیلی ایڈ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ جیلی بھی ہماری فریز ہو سکے ابھی یہاں پہ میں نے ڈیڈ ٹیبل سپون جیلیٹن پاودر لیا ہے آپ اگر اگر کا پاودر بھی لے سکتے ہیں اس میں دو سے تین ٹیبل سپون گرم پانی کے ایڈ کر رہی ہوں جیلیٹن کو ڈیزولف کرنے کے لیے جیلیٹن کو ڈیزولف کر کے آپ ایک سائٹ پہ رکھ دیں یہاں پہ میرے پاس مینگو پیوری ہے جو کہ میں نے دو سے تین آموں کو چھیل کر مینگو کو گرائنڈ کر لیا تھا اور یہ تقریباً دو کپ کے قریب ہے اس میں میں دو ٹیبل سپون پیسیوی چینی ایڈ کر رہی ہوں پیسیوی چینی کو اچھے سے مینگو پیوری میں آپ مکس کر لیں ساتھ میں ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ڈیزولف کیا ہوا جیلیٹن یہاں مینگو پیوری ہماری روم ٹمپریچر کی ہے یہ گرم نہیں ہے تو جیلیٹن تھوڑا سا ٹائم لے گا اس میں مکس ہونے میں آپ اچھے سے جیلیٹن کو مکس کریں دن ہم اس پیوری کو اپنے جو ہم نے کپس رکھے تھے فریزر میں ان میں ہاف ہاف کپ ہم ایڈ کر دیں گے سپون کے ہیلپ سے اس پیوری کو تھوڑا سا سیٹ کریں تاکہ اس کی لکھ اچھی آ سکے چاروں کپس کو ایسے ہی فل کر لیں اور اس کو دوبارہ سے فریزر میں رکھ دیں دو سے تین گھنٹے کے لیے دو سے تین گھنٹے بعد ہماری یمی ایزی پیزی سی اٹیلین ڈیزرٹ مینگو پانا کوٹا ریڈی ہے ملوک تشکیر ہی لائکر بستوی ویڈی تیوری کیلی ثانی سال چو daher جو س رamb